اسلام علیکم مؤسس لاسکین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب جنرل اور آج ایک بڑی اہم پیسٹ کے اوپر میجون کے اوپر میری یہ بات ہے اور اس پیسٹ کو ترکش پیسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس پیسٹ کا پورا نام ہے ترکش وائگرا پیسٹ یہ پیسٹ جو ہے یہ میکیون سے بنائی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ میکیون پلس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ ہربل پیسٹ ہے پار اسٹرانگ ایریکشن مصبوت ایریکشن کے حوالے سے نفس کی مصبوتی اور استادگی کے حوالے سے نفس کے اندر خون کے دورانیے میں اضافہ کرنے کے حوالے سے نفس کے اندر جو شریانے وغیرہ شرنک ہو چکی ہوتی ہیں یعنی کہ شریانوں کی جو شرنکیج ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے ایسے لوگ جن لوگوں نے مشتنی بہت زیادہ تک کی ہو تو ان لوگوں کی شریانے یا نفس جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے تو اس سکڑاپن کو کافی حد تک ختم کرنے کے حوالے سے یہ ترکیش وائیگرہ پیسٹ جو ہے یہ اپنی بہت بڑی امپارٹنس رکھتی ہے یہ ترکیش وائیگرہ پیسٹ جس کو میکیون پلس یا جو کہ وہ مصر میکیون کے نام سے بھی جو کہ وہ یاد کیا جاتا ہے یہ اوریجنل چیز ہے اور یہ ایک نیچرل ایفروڈیسک ہے اور یہ جو کہ وہ ترکیش وائیگرہ کے نام سے بھی مشور ہوتی ہے اس کی جو کوائنٹیٹی ہے جو باٹل کے اندر جس کی مقدار جو موجود ہے وہ دو فارڈی گرام تک موجود ہوتی ہے تو یہ میکیون پلس جو ہے یہ ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور تقریباً ایک ہزار سال سے جو ہے وہ جو ترکیش لوگ ہوتے ہیں یہ اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں تو یہ استعمال کرنے کے بعد تھوڑا بہت کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سر میں درد کرواتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پینک نہیں ہونا چاہیے خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک نیچرل فوڈ ہے اور یہ فوڈ جو ہے یہ آپ کو کوئی بھی نقصان زیادہ طور پر نہیں دلائے گا تو اس حوالے سے جب آپ کو سردرد زیادہ پیدا ہو تو اس میں کیون پیسٹ کا جو ڈوز ہے وہ آپ کو کم کر دیں تو اس حوالے سے یہ بڑی ایفیکٹیو ہے اور سویٹر بول ہے پر ہور ایریکٹرل ڈسفنکشن پری میچور ایجیکولیشن صورت انزال یا میسٹرگیشن کی وجہ سے جو آپ کے نقص کے اندر جو شریعانی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں اور نقص کی سائز یا گرت جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے تو اسی کنڈیشن میں بھی اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لیے بڑی حد تک جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ پرڈٹ آپ کی بڑی کے اندر 48 آورز تک جو ہے وہ رہتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ تقریبا 48 آورز تک آپ کی بڑی میں رہتے ہیں تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تی سپون فول جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ استعمال کریں اور جس رات آپ کا انٹر کورس کرنے کا خیال ہے تو انٹر کورس سے تقریبا 45 منٹس ایک گھنڈہ سمجھ لیں ایک گھنڈہ پہ لیں ڈیڑھ تی سپون فول یعنی کہ ون اینڈ آف تی سپون فول جو ہے وہ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں اور ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ انٹر کورس کریں انشاءاللہ آپ کا انٹر کورس جو ہے وہ مضبوط ہوگا آپ کا انٹر کورس جو ہے وہ تگڑا ہوگا آپ کا انٹر کورس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا ہوگا اور ساتھ میں آپ کے انزال کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن پیدا ہوگی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مادہ ایمنی میں آئے اس کی مقدار میں بھی یہ جو پیسٹ ہے یہ بڑا اضافہ کر دی ہے یہ تقریبا پیسٹ جو ہے 500 سیئر سے ٹرکی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں یہ پیسٹ جو ہے خالی پیٹ کے اوپر آپ کو استعمال کرنی ہوگی اور اس کے اندر کافی سپائسز جو ہیں وہ موجود ہیں جس طرح کے ال سپائس ہے وہ اس کے اندر موجود ہے ایلپینا اوپسی نرم روڈ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے نائسی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے بلیک کیومن جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے بلیک مائرو بالام جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اور کورینڈر جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کیوبے اس کے اندر موجود ہے کیومن اس کے اندر موجود ہے رائیڈ اورنج بلوسوم جو ہے فینیل جو ہے کلوز اس کے اندر ہیں کوکونٹ ہے اور کورینڈر ہے کیو بیب ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ اب اس کے اندر ہیں اور یہ انگریڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی نامردی کا بہترین علاج ثابت ہو سکتے ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریز کرنا مت بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم